بھج جو گیٹوے ہے رن آف کچھ کا مہان اتحاس کا اور کندر ہے فلموں کی خوبصورت شوٹنگ لوگیشنز کا بھج جس کا نام دا گریٹ رن آف کچھ کے ساتھ جڑا ہے جو فیلا ہے سات ہزار پانچ سو سکوئر کلومیٹر کے ایریا میں اور شامل ہے دنیا کے سب سے بڑے سالٹ ڈیزرٹس کی لسٹ میں دا گریٹ رن آف کچھ نورڈن باؤنڈری ہے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ انٹرنیشنل بارڈر کی اپریل 1965 میں بھارت پاکستان وار کے وقت سے ہی یہاں پر ایک بارڈر ڈسپور چل رہا ہے آنے والی فلم بھج 1965 کی اسی لڑائی پر آدھاریت ہے ویسے تو کچھ میں دیکھنے کے لیے بہت ساری جگہیں ہیں لیکن دا گریٹ رن آف کچھ ان میں سب سے زیادہ پاپولر ہیں ہر سال ہونے والا رن اوتصف جو ڈیسیمبر سے لے کر فروری تک چلتا ہے وہاں کا راستہ بھی بچ سے ہی ہو کر جاتا ہے ہر سال رن اوتصف کے دوران چار سو ٹینٹس لگا کر ٹینٹ سٹی بسائی جاتی ہے بی ایس ایف بینٹ پرفارمنس اور بہت ساری ایکٹیویٹیز یہاں کی جاتی ہیں اگر آپ بھی رن اوتصف کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس سال ڈیسیمبر اور فروری کے بیچ تیاری رکھیے گا وہ کیسے پہنچیں گے بچ اور بچ سے کیسے جائیں گے رن اوتصف کے لیے اس اپیسوڈ اور آنے والے کچھ اپیسوڈز میں میں یہ ساری انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بچ کی خوبصورتی بولی وڈ کو انجانے میں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے تب ہی تو یہاں بہت ساری فلموں کی شوٹنگ ہوتی رہتی ہے آر راج کمار گوری تیرے پیار میں راملیلا لگان دا گھڑ روڈ ڈکڑو ہم دل دے چکے سنم کمانڈو جے پی دتا کی ریفیوجی اور انگینت فلم کی شوٹنگ یہاں ہوئی ہے میں ہوں کیمپنگ ٹرابلر انڈیا اور آپ دیکھ رہے ہیں گجرات سیریز کا پہلا اپیسوڈ بھج آج کی اس اپیسوڈ میں میں آپ کو ایک دن میں بھج میں گھومنے کی کون کون سی پلیسز ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا جس میں شامل ہیں بھج جو کی گیٹوے ہے جانے کے لیے ہندوستان کے ہر ایک شہر سے بھج کو کننیکٹ کرنے کے لیے فلائٹ ٹرین لگزری اور ڈلکس بسز ایویلیبل ہیں کیونکہ میں نورتھ انڈیا سے ہوں تو میری جرنی شروع ہوئی چندگڑ سے دلی اور دلی سے ٹرین لے کر بھج احمداباد بڑودرا سورت ممبئی ڈلی کولکتہ مراداباد بریلی کھڑکپور اوجین یہ سب سٹیز ریلوے سے بھج کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں بھج کا ایک ڈومیسٹک ائرپورٹ بھی ہے جہاں ممبئی اور ڈلی سے فلائٹ بھج کے لیے چلتی ہیں سٹیٹ ٹرانسپورٹ کی بسز آپ کو الگ الگ شہروں سے بھج لے کر آتی ہیں تین شوک کا ریکمینڈیشن ہمیں ملاتا ہے تینوں شوک ساتھ ساتھ ہیں اور ہم یہاں بیٹھیں گی دبلی کھانے کے لیے دبلی یہاں کا سنے کچھ کا فیمس برگر ہے پتہ سالگ لگو رائٹے ملتی ہے تو دیکھیں بھائی پون سے کھلاتے ہیں کتنے کا دلیجے دوستو دبلی آگیا ہے میرے پاس کچھ ایسا ہے کھٹھ لگو دو جس نے بتا ہے صحیح بتا ہے دوالی کھانے کا مجھا ہی لگے ایک چھمپل برگر میں صحیح تو اگر انگینڈین ڈال دیا جائے تو کیا سوال آتا ہی ہے آج پتہ چلا ہمیرسر لیک چار سو پچاس سال پورانی اس لیک کا نام جڑے جا راجہ راؤ ہمیر کے نام پر پڑا جنہوں نے بھج بسایا تھا ہمیرسر لیک سے ہی بھج شہر کی پانی کی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا ہے دوہزار ایک میں آئے بھوکمپ سے ہمیرسر لیک کو پانی کی سپلائی کرنے والی بہت ساری کیچمنٹ تباہ ہو گئے اور اس کے بعد انہیں بعد میں دھیرے دھیرے پھر سے بنایا گیا اپنے ہوتیل سے نکل کر سب سے پہلے آپ کو ہمیرسر لیک دکھنا شروع ہو جائے گی اور اس کے کنارے کنارے چلتے ہوئے آپ پہنچ جائیں گے ہماری لسٹ کے دوسرے اور تیسرے ٹورس ڈیسنیشن کی طرف جس میں ہیں پراغ محل اور آئے نام ہیں پراغ محل پراغ محل کا نرمان 19. شتابدی میں ہوا پراغ محل کا نام راو پراغمل جی کے نام پر پڑا کہتے ہیں کہ 1989 میں جب پراغ محل بن کر تیار ہوا تو اس کی کل لاغت تھی 31 لاکھ روپ پراغ محل کو بنانے والے آرکیٹیکس کو پیمنٹ گولڈ کوئنز میں دی گئی تھی یہ پیلیس اٹیلین ماربلز اور سینڈ سٹون سے بنا ہے پراغ محل میں 45 فٹ اونچے کلاک ٹاورز ہیں جہاں سے پورا بڑھ شہر دکھائی دیتا ہے محل کے پیچھے کوٹ یارڈ میں بہت ہی خوبصورت سٹون ورک سے بنا ہوا ایک خوبصورت چھوٹا سا مندر ہے پراغ محل کے ریسٹوریشن کے کام میں امیتا بچن جی نے پارسنل انٹرسٹ لڑیا لگان فلم میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا دفتر پراغ محل میں ہی دکھایا گیا ہے ہم دل دے چکے سنم فلم کی شوٹنگ بھی پراغ محل میں ہی ہوئی ہے ہم باہر نکل آئے ہیں پہلا محل دیکھا کے اور یہ تھا پراغ محل اس کے بالکل نزدیک میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا آئینہ محل یہ بیو ہے آئینہ محل اس طرف پراغ محل ہے اور پراغ محل کے بالکل ساتھ ہے آئینہ محل ہے اٹھارویں شتابدی میں یہاں کے مہاراج راؤ لکپتی نے آئینہ محل بنوایا جسے گلاس آئینے اور ٹائل سے سجایا گیا آئینہ محل کے دو فلورز ہیں ایک آڈینس ہال اور دوسرا پلیجر ہال آئینہ محل کو ابھی ایک میوزیم میں کنورٹ کر دیا گیا ہے کچھ میوزیم یہ گجرات کا سب سے پورانا میوزیم ہے ایک جولائے انیس سو ستر میں کچھ میوزیم کھینگر جی کی شادی کے موقع پر بنوایا گیا تھا اس وقت اس دو منزلہ عمارت کو بنوانے کا کل خرج 32,000 روپے آیا تھا اٹیلین ماربلز کی بنی ہوئی یہ بیلڈنگ ہمیر سر لے کے کنارے پر ستے تھے میوزیم کے گیارہ الگ الگ بھاگ ہیں ہر ایک بھاگ میں الگ طرح کی بھج کے اتحاس سے جڑی وستوں کو دکھایا گیا ہے کچھ میوزیم کی انٹری فری ہے رامکنڈ کچھ میوزیم نکلتے ہی لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں تھوڑا سا چلنے کے بعد آپ پہنچ جائیں گے رامکنڈ 56 فٹ کی چوڑائی والا ایک چوکور شیپ کا سٹپ ویل ہے رامکنڈ جس کی دیواروں پر بھگوان وشنو کے دس افتاروں کو چطرت کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ رام سیتہ لکشمن کی سٹیچو کو بھی بنایا گیا ہے رامکنڈ کا جو میٹریکل آرکیٹیکچر ہے جو آپ کو سپیچلیس کر دے گا ان سیڑیوں کو اترتے ہوئے جب آپ ایک دم نیچے پانی تک پہنچیں گے تو ایک عجیب طرح کی تھنڈک محسوس ہوگی اور سمیں کے پہیے پر سوار ہو کر آپ پورا تنکال میں پہنچ جائیں گے چھتیڑی رامکنڈ سے دس منٹ کے واکنگ ڈسٹنس پر ہے چھتیڑی کاؤٹ سوفنگ پر ملے ایک دوست کے ساتھ ہم پہنچے چھتیڑی دیکھنے کے لیے ہم دل دیچ چکے سنم میں جب عیشوری رائے اور سلمان خان فیرے لیتے ہیں تو وہ سین بھی یہیں پر شوٹ کیا گیا تھا بجھکار پہلا دن ہے اور میں پہنچ چکا ہوں اس جگہ جس کا نام ہے چھتیڑی ہماری ہندوستانی میں چھت بنا جاتا ہے روپ کو اور چھوٹی روپ کو چھتیڑی کہتے ہیں تو چھت اور چھتیڑی یہاں چھوٹے چھوٹے سٹکچر ہمیں نظر آئیں گے جو الگ الگ طرح کی روپ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ سٹکچر یہاں کیوں بنائے گئے ان سب بنانے کے پیچھے جو مقصد رہا ہے بجھ کے راجہ کا وہ یہ کہ جب بھی پریوار میں کسی کی موت ہوتی تھی تو اس کو کہیں پہ بھی جلائیں لیکن ان کی یادگار کے طور پر اس جگہ پر یہاں ایک سٹکچر بنا دیا جاتا تھا تو بڑے چھوٹے سٹکچر کہیں نہ کہیں اس پرسن کی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہیں تو جتنے سٹکچر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ایک سمارک ہے کسی کی موت کا کچھ سٹکچر ایسے ہیں جس میں آپ کو چھت نظر نہیں آئے گی جیسے کہ یہ بہت خوبصورت جگہ ہے لیکن اس کا جو چھت ہے وہ گائب ہے اس کی وجہ ہے کہ جو بھج میں یا گجرات میں آیا تھا بھوکم تو بہت بڑا ایریا ایسا ہے گجرات کا جو ڈیمیج ہوئا تھا بلکس ڈیمیج ہوئی تھی اسی وقت پہ یہ سمارک بھی ڈیمیج ہوئے تھے اور یہی وجہ ہے کہ ان سمارک کے اوپر آپ کو کچھ جگہ پر چھت نظر نہیں آئے گی اور کچھ جگہ صرف لیفٹ اوپرز یاری افشیس تھے کھاری ندی چھتری دیکھنے کے بعد ہم نکل چلے ہیں کھاری ندی دیکھنے کے لیے کھاری ندی جانے کے لیے ہم نے دو سو روپے میں آٹو ہائر کیا وہ بھی دونوں طرف کے لیے اس آٹو والے کا نمبر میں ویڈیو میں دے رہا ہوں اگر آپ بھی ان کی سرویس لینا چاہتے ہیں تو انہیں فون کر لیجے گا پچاس کلومیٹر لمبی کھاری ندی ایک سو تیرہ سکویر کلومیٹر کے ایریا میں فیلی ہے اور اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے متانہ ویلیج میں نے جب گوگل میپ پر کھاری ندی کی فوٹو دیکھی تو میں اپنے آپ کو یہاں جانے سے روک نہیں پایا خوبصورتی انڈو کرنا چاہ رہے ہیں کھاری ندی کینین کی تو ضروری ہے اچھے جائے جائے دوستو میں پہنچ گیا ہوں کھاری ندی کینین میں کھاری ندی کینین میں کہا جاتا ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح کا پانی ہزاروں سالوں میں بہن کر کے کاٹ کر بنایا ہے ابھی بھی پانی ٹپکتا ہے اس طرح سے کچھ اس طرح سے نظر آئے گا اور میں ہوں گی ہاں پر اور میں کھاری ندی کیا آئی چاہاں میں کھاری ندی کینین میں چاہے ہیں دیکھیں دوستو کیا خوبصورت جو ہے یہ راستہ ہے جہاں سے چلکے میں اس طرف آیا یہ کھاری ندی میں اترنے کا اور ان کینیونز کو دیکھنے کے ایک ایکسپیرینس چھوڑا سا ہے آپ ایک طرف سے انٹر کرتے ہیں دوسری طرف سے نکل آتے ہیں پر یہ جو سٹرکچر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ کمال کا ہے اسے دیکھ کر بہت مجھایا شاندار جگہ ہے یہاں گر آپ آئیں تو پکنک منانے کے حساب سے سوچ کر آئیے اور کس طرح سے ہزاروں سالوں میں ندی کے پانی نے تراش کر ان پتھروں کو جو شیپ دی ہے وہ کمال کی ہے اس میں گھومنے کا ایکسپیرینس ایک دم ملگ ہے یہ اچھی جگہ ہے یہ اچھا ایکسپیرینس ہے آپ کو جرور اسے ہانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے میری طرح یہ دیکھیں یہ شیپ یہ ویو سب کمال کا ہے موسیقی 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 چلیے جانے کا وقت ہو گیا ہے Grand Canyon ہم نے دیکھ لیا اب ہے واپسی کا ٹائم اور یہاں سے ہم نکھل رہے ہیں کھاؤ گلی کی طرف سنسٹ دیکھنے کا پلان تھا بوجیا فورٹ سے لیکن سنسٹ تو ہم نے یہی پر دیکھ لیا سنسٹ ہو چکا ہے اب ہم جائیں گے اور دیکھیں گے کھاؤ گلی میں لگ لگتے رہے اتھانٹیک گجراتی کھانے کا کیسا ہے حال تو بنے رہی ہے میرے ساتھ ملتے ہیں کھاؤ گلی اگلے اپیسوڈ میں آج کے لیے اتنا ہی دوستہ